بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ٹو ٹیلی فنٹاسٹک فوڈ آج ہے ہماری ڈیش ٹیماش کی دال اور بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور ٹیسٹ بھی ہوگا بہت ہی زبردست تو چلیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہے ایک کڑھائی اور کڑھائی میں میں ڈالوں گی آئل آئل یہاں پر مہنے ٹو ٹیبل سپون دیا ہے اور ساتھ میں جائے گا پیاز یہاں پر ایک لارڈ سائز کا پیاز تر اس کو میں نے چوب کر لیا تھا اور سلائس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں آڈ کر دیا تھا اور اب ہم پیاز کو اتنا براؤن کریں گے کہ اس کا کلر وہ گولڈن براؤن ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ میں پیاز کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے گا تو یہاں پر پیاز براؤن ہو چکی ہے اور اب ہم ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ یعنی ادھا گلسن کا پیسٹ یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون ادھا گلسن کا پیسٹ شامل کے ہے اور اسے بھی ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے جب تک کہ اس کی سمیل جو رو سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور ساتھ میں جائیں گے جی کچھ سپائسز مسالے جن میں ہیں جی ریڈ چلی پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون ہی نمک کا جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ استعمال کیجئے اور یہاں پر آپ نے چولا جو ہے وہ بلکل ہلکہ رکھنا ہے ورنہ مسالے جل جائیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ نہیں کیا یہاں پر میں دو تماتوں کی فیز شامل کروں گی جنہیں میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا اور اب ہم شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو دو سے تین منٹ تک کے لیے ہلکی آنچ پر بھونیں گے جب تک کہ آئل سپرٹ نہیں ہو جاتا اور جب آئل سپرٹ ہو جائے گا تو ہم دال ایڈ کریں گے اور دال کے بارے میں میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ یہ ماش کی دال ہے اور ماش کی دال کو اگر آپ پہلے سے بھگویں گے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوگا نا ہم اس کو بوائل کر رہے ہیں ہم ایزٹیز بنائیں گے اور یہ بہت اچھی بنے گی بس یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ دال کو آپ نے بھگونا ہے اور اگر آپ کے بس ٹائم ہے تو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آپ ماش اس کو بھگویں دال کو بھگونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دال اچھے طریقے سے اندر سے بھی پک جاتی ہے اور بہت کم ٹائم لیتی ہے پکنے میں تو یہاں پر جو پانی تھا نا جو میں نے جس میں بھگویا تھا وہی پانی جو ہے وہ میں نے تھوڑا برین آؤٹ کر دیا تھا اور تھوڑا سا اس میں رہنے دیا تھا اور تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کیا تھا آپ نے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا لیکن تو پھر دال جو ہے وہ بیٹ جائے گی اور اس کے دانے جو ہے وہ کھڑے کھڑے نہیں رہیں گے اور کوئی بھی صحیح سے نہیں ہوگی تو یہاں پر جو ہے وہ دال کو بوائل آ گیا تھا اور پھر میں نے اس میں ہینگ کا استعمال کیا ہے ہینگ پیٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور سپیشل جنوں کو سٹمک کی پرابلم ہوتی ہے اور وہ دال اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھا سکتے تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ اپنے ہر کھانے میں ہینگ کا استعمال ضرور کیا کریں اور یہاں پر میں نے ڈھک کے تقریباً ایک سے دو منٹ تک کے لیے پکایا جب پانی ریڈیوز ہو گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبدست دال پک چکی ہے ابھی پکی نہیں ہے تھوڑا سے اس میں ہے پانی ابھی تو ہم اس کو مزید ڈرائے کریں گے پانی کو اور ڈھک دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک کے لیے آپ اسے دم دے دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال بہت زبدست بن چکی ہے تو اس کے اوپر گانش کریں گے اس سے ہردھنیے سے خوب سارے ادرک سے اور ڈالنگ کے جیز کے اوپر گرم مسالہ اور ہری مرشیں تو یہ دال کا ٹیسٹ اور بھی دوبالہ ہو جائے گا اور ایک سیکرٹ انہیڈینٹ لاسٹ میں یوز کریں گے جو کہ ہے گھی تو اصلی گھی ہو اگر آپ کے پاس تو آپ ضرور اس کے اوپر ڈالیں اس سے دال کا ذائقہ بلکل ہوتل والا آتا ہے اور دال جو ہے وہ آپ کے بہت ہی مزید دار جو ہے وہ ریڈی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نئی اور زبردست ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ